بلایا گیا اور اظہاری خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے شیر کو بلا کر سکوں سبق پر پر صداوت کا عدالت کا شجاہ تو صدی زیبتار اس شیر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے اقعہ ہوں اور سکون کے عالم میں میں سوچتے رہی گنگی ہو گئی آن سپاہ کچھ کہتے کہتے پھر کچھ جا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے ارے یہ بات نہیں یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں بس در گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے میرے عالماری میں گھر سے اقین کتاب کا جو گنسا میں گھر گیا اس زمین میں اور آن کو دیکھتے ہیں صدی زیبتار اب ہمیں یہ سوچنا ہوں گا کہ کیا ہمیں صدا کر عدالت اور شجاہ زندہ ہے صدی زیبتار شریف بات کرتے ہیں اپنی ملکی اتیار تو کیا ہماری عدالتوں میں پیٹے جدوں کے زمین زندہ ہے مگر اگر یہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی عدیہ کب یہ عدل و انصاف کی جناسہ نکال چکی صدی زیبتار یہ صدا کر عدالت اور شجاہ زیبتار شریف بات کرتے ہیں کہ جس میں اقوام عالم میں موچے سے اور آپ جے پاکستانیوں کو دوشتے شرک گرد قرار کیا تھا صدی زیبتار اقبال کا یہ فلسطہ پھرسکی دم پھوڑ کیا تھا کہ جس میں ایک معصوم شامی بچے نے دم پھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں میں اپنے اللہ کے پاس جا کر سب بتاؤں گا کہ جس میں ایک مسلمان معصوم سے فلسطین بچے نے بھوڑ سے مرحب ہو کر کماتا کہ اے میرے رب مجھ سے میری یہ زندگی چھین لے تاکہ میں جھدت میں جا کر کھانا ہتا سکو ہے رہو کے دل رہو یا پیدھو جگر کو میں مقدر کو ساتھ پھوڑ دوں ہاں سیدی زیبتار یہ صداقر عدالت اور چناف اسی دن دم پھوڑ گے تھی کہ جس میں عمالہ شعفہ کی بیٹیا انسٹرمہ پیس بک اور ٹک ٹک پر اپنے جسے بھی ممائش کرتی مسئلہ لے رہی ہاں سے تیہل ہوتا ہے ہاں یہ بریوں پر آتا ہی اس لوگ نے کہ تو ایک دور پر روٹی کے ٹکٹرین کے لیے غریب کرانے کی اور تو سنیا ملت چھایا پر اور آج آج رنگی کی بیٹیا سوشل میڈیا پر رفض کرنے لائنس کی پر ٹکے کرنے کو اپیشن زندگ سکی جا آج آج جو مسلاح پر نکل پڑے ہیں کہ جہاں قادر صداقائے بھٹکا آپ کی پیش کی بیٹگری اور سرس کی سکینڈ آج ہم مجدوں میں سرک پٹھانے کو بھٹکایا ہمیں مجد سے جانے کوئی نہیں وجہ ہے رنگی روزار گوھو تو کیا ہو کون کتنا ہے گھنے گار گوھو تو کیا ہو تم نے جو بات سارے بس میں نہ سننا چاہی کہ وہی بات سریاں گوھو تو کیا سیدھے سیوتار اب ہمیں اقبال کے پیغام صداقت ادارت اور شکار کو اپنانا ہوگا تاکہ اس بلے دنیا میں ساتھ اڑھاؤں نہیں چی سکیں اب ہمیں کامیابی کے اخوانوں کی ضرورت نہیں بلکہ تعبیلوں کی ضرورت ہے اب ہمیں راستوں کی نہیں منظروں کی ضرورت ہے یہ بھی تو شاید بھٹکا ہے وہ یقین سے نکلے گا ہم جگر سے چاہیں گے راستہ وہی سے نکلے گا لباسے غیر نہ ہوگا جب تن پے اپنے نہ کوئی سام پاس کی سے نکلے گا جو باڑی ایک آرم میں روش تھی مجھے یقین ہے کہ وہ آفتہ اسی سرزمی سے نکلے گا اے وطن کی مٹی ہے اے وطن کی مٹی ہے اے وطن کی مٹی ہے مجھے یقین ہے وہ چشپا نہیں سکتے گا کہ وہ چشپا نہیں سکتے گا نیکسٹ سافرہ جنیس